بچوں گوڈ مارننگ سب کو مرانمشکار دیکھیں بچوں پسلی کلاس میں آپ جو چپٹر پڑھ رہے تھے وہ چپٹر کون سا تھا وہ تھا دے شہنائی اور بشم اللہ خان بشم اللہ خان کی شہنائی کے بارے ہم بچوں آپ کو ہم جان کری دے رہے تھے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو چپٹر آپ نے پڑھا بچوں تو اس میں یہ فسٹ اور سیکنڈ پیرگراب تو کمپلیٹ تھا اور یہ جو تھرڈ پیرگراب ہے بچوں یہ بھی کمپلیٹ تھرڈ بھی کمپلیٹ فورتھ کی اوپر جہاں دیکھیں گے یہ بارہ بارن اون دیان دو بچوں ڈے اینڈ ڈیٹ جب آپ یہ کرتے ہو کہ مجھے منڈے کو کہیں جانا ہے گاؤں جانا ہے ایسا کچھ تب آپ انگلیش میں یہ کرتے ہو آئی ویڈ گو ہوم آن منڈے آن کا پریئے کیا نا اسی طریقے سے بچوں جیسے آپ کی ڈی او بھی ہے ڈیٹ او برت آپ کو ڈیٹ بتانی ہے تو آپ کو یا ہی واس بورن ڈی پرسٹ جولائی آف نائنٹین سیونٹین ایٹ ایسے ویسے کچھ بھی تو ڈے اینڈ ڈیٹ کے پہلے آپ کو پریپوزیشن آن کا پریئے کرنا چاہیے لیکن ڈے اینڈ ڈیٹ کی بات تو آگئی اب بات آتی ہے یئر کی تو یئر جب آئے گا تو بچوں ان کا پریئے کرنا چاہیے جیسے ایسے ویسے 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 و بریو کرنا چاہیے جردیان سے سنیں گے باؤران ٹوانٹی فرسٹ آب مارس سن گنی سو سولہ میں جنم ہو آتا بچوں بشم اللہ کان کا اکیس مارس سن گنی سو سولہ سوچو آپ گاندی جی کا ایسا یہ گاندولن وغیرہ بھی گنی سو بیس میں شروع ہوا تھا تو اسے پہلے ہی جنم گئی تو تو انگریزوں کا راج راہ ہوگا ہے نا تو یہ دیکھو بچوں اندی سائتی کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس ٹائم پر جو دویدی یوگ وغیرہ جو ہے وہ چند رہی تھے اور جو چھائی آباد ہے اس کی تو شروعات بھی نہیں ہوئی تھی اس جمانے میں اس دور میں جنم ہو آتا کن کا بشم اللہ کان کا تو بہر دون ٹوانٹی فرس مارس سن گنی سو سولہ کو جنمے بسم اللہ بلانگ سوی ای ویل نون فیملی آب میجیشینز فروم بیہار بسم اللہ کان جو ہے بچوں ہی بلانگ سوی ای ویل نون فیملی آب میجیشینز ارداد ان کا سنبند کس سے ہیں ایک ویل نون فیملی سے ہیں ارداد ایک پرتشت پریوار آب میجیشینز یعنی سنگیتکاروں کا فروم بیہار منی بیہار کے یعنی بیہار کے پرتشت سنگیتکاروں کے پریوار سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے بسم اللہ کان بیار کے بہتی مشہور سنگیتکاروں کے گھرانے سے بہتی مشہور سنگیتکاروں کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کون بشم اللہ خان بچو دا نیم باپ اس گرانڈ فادر واز ان کے دادا کا نام جادہ رسول بخش خان ایسے ہوتے ہیں ان کے نا رسول بخش خان یہ ان کے دادا کا نام تھا جانتے ہو بچو یہ نواز کیا ہے یہ نواز ہم بتائیں گے آپ یہ بچو یہ اردو والی کیا کرتے ہیں کہ یہ نقشہ تو آپ جانتے ہو جو نقشہ بنانے والا ہے اس کو یہ بولتے ہیں نقشہ نویس کیا بولتے ہیں نقشہ نویس بولتے ہیں اسی طریقے سے جو تبلہ بجانے والا ہے اس کو یہ تبلہ نواز نہیں اس کو بولتے ہیں تبلچی جو نقل کرتا ہے اس کو نقل نواز نہیں بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں اس کو دو شبت ہیں بچوں ایک تو نکلچی ایک ہوتا ہے نکل نویس اب آپ یہ کہیں یہ صحیح کیا ارے بھئے اگر تم میری نکل کرو یہ ہے کہ یہ ماشتر یوں پڑھاتا ہے یوں پڑھاتا ہے جھٹکے کرتا ہے تو آپ نکلچی کہہ لاؤ گے اس لئے میری پیارے بچوں یہ نکل کرنے کے پر کبھی نہیں کریں گے آپ برنہ آپ کو لوگ نکلچی کہہ کے پکاریں گے لیکن آپ تحصیل میں جاتے ہیں اور آپ کسی کو کہتے ہیں ہماری جمین کی نکل دے دوں تو جمین کی نکل جو دیتا ہے اس کو آپ نکل نبیش کہتے ہیں کیا بولتے ہیں جیسے نقصہ نبیش ہوتا ہے ایسے نکل نبیش ہوتا ہے اور شینائی نواز ہوتا ہے اس کو وادک کہتے ہیں رسول باکش خان وہ اس دے شینائی وادک وہ ایک پوسٹ تھی اس کی اس لئے دیکہ بریوگو آئے ایسے شینائی وادک بہت ہوتے ہیں اور وہ شینائی نواز تھا اس پرٹی کل دے کورٹ کا تھا اور اس پوسٹ ایک ہی پوسٹ کیا پر وہ بھی راجمند تھا اس نے ہم نے کہا کہ اس گرانڈ فادر اس کے گرانڈ فادر اس کے اببا کے بھی اببا اببو کی بھی اببو ہوتے ہیں تو اس کو پتہ نہیں کیا بھوتے ہیں پر اپنے تو اببو کی اببو تو اس کے اببو کی بھی اببو تھے بچو جر کا نام رسول باکش خان تھا اور وہ شینائی نواز تھے کس کے بھوزبور کنگ سکوٹ مانے بھوزبور راجہ کے دربار میں ارداد بھوزبور کے مہاراج کے دربار میں کون سی پوسٹ پر بھی راجمند تھے بچو وہ شینائی نواز کی پوسٹ پر بھی راجمند تھے اور سنو پھر پھر آپ جانتے ہیں بچو اس کے پھر کا نام کیا پھر کو اببو کہتے ہیں اور والد بھی کہتے ہیں تو ان کے والد کا نام پیغمبر بکشتا اور ان کے پیٹرنل انسیسٹرز اور ان نے اس کے جو پہترک پوروشتے اور آل سو گریٹ شینائی پلیئرز وہ بھی تے مہان شہنائی وادہ ایسا لگتا ہے پورا پریوار شہنائی بجاتا تھا جیسے مہان لوگوں کشان کا بیٹا ہے تو یہ تو کہے گا کہ میرے پتا جی ایک کسان تھے اور اس کے میرے پتا جی پتا جی بھی گزب کے کشان تھے اور وہ گاڑی کے بارے میں جانتا ہے آل کے پاسرے کے بارے میں جانتا ہے وہ شگڑ کے بارے میں جانتا ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کھیتی کے اندر کام آنے والی جتے بھی ساتھ جو سامان یا تام جھام ہیں ان سب کے بارے میں کسان کا بیٹا جانتا ہے اگر وہ نہیں جانے گا تو وہ نہیں جانے گا اسی طریقے سے یہ جو شینائی بجانے والے ہیں تو ان کا تو خاندان یہی معاملہ ہے تو ساری شینائی والے ہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں داد جی بھی تے ہیں شینائی بجاتے تھے ان کا والد بھی شینائی بجاتا تھا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بچوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی اندر پورو عج اب پیٹرنل سبت کا پریوکیو کیا گیا دیان دو بچوں ایک سبت ہے پیٹرنل اب پیٹرنل کیا ہے اور ایک ہوتا ہے میٹرنل ان دونوں میں بچوں فرق یہ ہے کہ باپ کا بھی باپ اس کا بھی باپ اس کا بھی باپ تو اس طریقے سے جو پتاؤں کی شرنکلہ اوپر بڑھ دی جائے گی تو اس کو بچوں آپ کیا کہیں گے اس ونس ورکس کو آپ پیٹرنل برانچ کہیں گے لیکن ماں ماں کی ماں یعنی آپ کی نانی نانی کی بھی ماں پھر اس کی بھی ماں تو یہ جو اس پرکار کی بچوں چلتی ہے معاملہ چلتا ہے تو اس کو آپ کیا بلتے ہیں اس کو میٹرنل برانچ کہتے ہیں اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ بابر ہے نا بابر کہتے ہیں بابر کی رگوں کی اندر کس کا لہو بیتا تھا بابر کی رگوں میں بچوں تیمور لنگ کا اور چنجیج خان دونوں کے ونشوں کا لہو بیتا تھا کہتے ہیں کہ جو بابر کی ماں تھی وہ اس چنگیجی پریوار سے تعلق رکھتی تھی اور یہ خود تیمور لنگ ایک لنگڑا تھا تو اس کے پریوار سے تعلق رکھتا تھا دونوں ہی جو بہت ایک نمبر کی وہ تھے کیا وہ تھے آکرانتہ تھے تو ان آکرانتہوں کا لہو اس کی رگوں میں بیتا تھا تو یہ بچوں پیٹرنل برانچ ہو گئی اور دوسری کونسی برانچ ہو گئی دوسری میٹرنل برانچ ہو گئی آپ سمجھ گئے میں پیٹرک اور ماترک کی بات کر رہا ہوں تو اور پیٹرنل آنسیسٹرز آنسیسٹرز کا مطلب پور فادرز پور فادرز کا مطلب پور وجہ جو پہلے جنمتے ہیں اور جو بعد میں جنمتے ہیں وہ انشہ جیاب انوجبہ ہوتا ہے جو آپ کی پچھے جنمتہ ہوتا آپ کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے اور جو آپ سے اگر جنمتہ ہوتا ہے جو جل میں جنمتہ ہوتا ہے جنم لے نا تو پورو جنمیں گے وہ پورو جنمیں گے اور بچوں اس کے جو دوسرے پیٹرک پورو جنمتے ہیں وہ بھی مہان شہنہ عبادت دے دا ینگ بائی چکٹو میوزیک پرلی ان لائف اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بچوں دیکھو ایک شب دوتا انگریجی میں ٹیک ٹو اس ٹیک ٹو کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹیک ٹو شے بنتا ٹیکن ٹو جہان دینا بچوں یہ ٹیکن ٹو کیا ہوتا ہے جیسے میں آپ سے یہ کہوں کی ہی ایج ٹیکن ٹو جرہا دیان دینا ہی ایج ٹیکن ٹو گیمبلنگ بولو کیا مطلب وہاں اس کو جوا چھیلنے کی کیا پڑ گئی ہے لط پڑ گئی ہے تو بچوں ٹیکن ٹو کے پہلے ایچ وی کا پریوب ہوتا ہے تو آجے بچوں ورب کی فرشٹ فارم نہیں آتی بلکہ جرنڈ فارم آتی ہے گیمبل نہیں گیمبلنگ آئے گا ہی اس ٹیکن ٹو گیمبل نہیں گیمبلنگ آئے گا تو بچوں اس کا مطلب یہ بہا ہے کہ دا ینگ بوئی ٹک ٹو میوزک یعنی میوزک وز ٹیکن ٹو بائی دا ینگ بوئی اس کا مطلب یہ بہا بچوں جو چھوٹا سا لڑکہ ہے اس چھوٹے سے لڑکے نے کیا کیا سنجیت کو اپتیار کر لیا سنجیت کو اپنا لیا یا سنجیت کا کی لط لگ گئی اس کو کب لگ گئی ارلی ان لائف کا مطلب ہوتا ہے بالی آوستہ میں ارلی ان لائف کا مطلب دیورنگ ہی چائیڈ ہوتیٹ سیلف یعنی اس بچے کو اپنے بچپن میں ہی سنجیت کا چسکا لگ گیا کیا لگ گیا بچوں جو رب دانا چسکا اس لئے میری کوشش رہتی ہے کہ تمہیں بھی پڑھائے گا چسکا لگ جائے تو میرا پڑھانا کیا ہو جائے بلکل سفل اور سار تک ہو جائے تو بچوں ینگ بوئی بچے کو اپنے بالپن میں ہی سنجیت کا چسکا لگ گیا ایڈ دی ایج او پڑھانا جب بالکل صرف تین پرس کی اوستہ گا تھا تب اس کی ماں اس کو کہا لے گئی اپنے مامو جان کے گھر پر لے گئی آپ تو جانتے ہیں بچوں چھٹے ٹپ بر ہوتے ہیں تو وہ پھر ممی کے ساتھ جاتے ہیں ابھی تو لوارہی ہے تو ممی کے ساتھ گیا ہوگا تو ایڈ دے جب تری ہی ارتا تین سار کی عمر میں جب اس کی ماں اس کی امی جان اس کو اپنے مامو جان کے گھر پر کہاں لے گئی بنارس اب بچوں ہم بنارس کو کیا کہہ کے پکارتے ہیں اب ہم اس کو بنارسی کہتے ہیں بچوں جانتے ہیں بنارس یا بنارس یا کاشی یہ تینوں ایک ہی بات ہے یہ بھگوان شیو کی نگری ہے کہتے ہیں یا جو مرتا سیدہ سورگ لوگوں میں پہوستا ہے اس پرکار کیا ادھارنا ہے کم بدن تھی حالانکہ کبیر نے بھوکا تھا یہ کیا کاشی کا مگھر یعنی کاشی میں مرو چاہے مگھر میں مرو کیا فرق بتا ہے انسان کی کرم ہے جو یہ تیہ کرتے ہیں کہ اسے کہاں جانا ہے سورگ میں جانا ہے کہ نرک میں جانا ہے ہے نا بچوں تو ایڈ دے جب تھری ارتا تین سال کی عمر میں بہنیز مدہ ٹھوک ہم ٹوئیز میٹرنال انکل جب اس کی ماں اس کو بنارس میں اپنے ماما کے گھر پر لے کر کے گئی اب ہم اسے بارانسی کہتے ہیں تو بشم اللہ وہ فیشنیٹیڈ بشم اللہ وہ اکسٹریملی اٹریکٹیڈ یعنی بشم اللہ بشم اللہ خان بہت زیادہ کیا ہوئے بچوں آکرشت ہوئے ووچنگ ہیز انکل ووچنگ ہیز انکل سے یعنی اپنے ماماوں کو کیا کرتے ہوئے اپنے ماماوں کو دیکھتے ہوئے پریکٹائیس دے شہنائی ارداد چھوٹا بچہ تین سال کا بچہ بشم اللہ جب اپنے ماماوں جان کو شہنائی کے اوپر یاز کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو پلک یا ایک ٹک یا انیمیش اسے تکتا رہتا تھا اسے گھورتا رہتا تھا اور شہنائی کی دھن کے اندر چھوٹا سا بچہ کیا ہو جاتا تھا وہ بچوں کھو جاتا تھا جیسے آپ جانتے ہیں سپیرہ میں ناگین تو سپیرہ تو سپیرہ بجاتا ہے پونگی بجاتا ہے اور سام لہراتا ہے تو بالک کیا ہے بچوں ان شور لہریوں کے سنسار میں کہیں کھو جاتا تھا سون بشم اللہ سٹارٹیڈ اور شگری کیا کیا بشم اللہ نے شروع کر دیا سون کا مطلب ہوتا ہے ویری امیزیٹلی بشم اللہ سٹارٹیڈ اور بہت جلد ہی بشم اللہ نے کیا شروع کر دیا اکمپنننگ ہیز انکل اور بچوں شگری اس چھوٹے سے بچے بشم اللہ خان نے اپنے چاچا میں نے اپنے ماما کے ساتھ جانا شروع کر دیا کہاں جانا شروع کر دیا بچوں کہاں شروع کر دیا تو بچوں بتایا گیا ہے علی بکس اس کے ماما کا نام علی بکس تھا یعنی جلدی ہی اس چھوٹے سے بالک نے اپنے ماما علی بکس کے ساتھ بشنو ٹیمپل آب بنارس یعنی بنارس کے بشنو مندر میں آنا جانا شروع کر دیا جہاں پر بخش جو ہے بچوں کیا تھا وہ شہنائی بجانے کے لیے نیوکت تھا جہاں پر علی بخش بچوں نیوکت تھا کیوں تھا تو پلی دے شہنائی اور تعدار تھی ہوگیرا جب ہوتی ہے تو وہ شہنائی و نائی بجانے کے لیے اس کو دو پیشے مل جاتے ہوں گے اور یہ جو بچوں وشنو ٹیمپری کے اندر کیا کرتا تھا یہ شہنائی بجاتا دیان دو بچوں وشنو ٹیمپری کے آگے دیکہ پریوگ ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مانا کہ یہ کسی مندر کا نام ہے مانا کہ یہ کوئی پروپر ناؤن ہے لیکن دیسپائیٹس بینگ پروپر ناؤن لیکن بچوں دیسپائیٹس بینگ اے پروپر ناؤن ارتاک اس کے پروپر ناؤن ہونے کے باوجود کیا ہوگا آپ کو اس کے پہلے دہ آرٹیکل کا پریوگ کرنا پڑے گا اس کا مطلب بچوں نیم آف ٹیمپل نیم آف موسک نیم آف چورچ میں یہ کہنا چاہتا ہوں بچوں جو پوجہ ستھل ہوتے ہیں ان کے ناموں سے پہلے آپ کو کس کا پریوگ کرنا چاہیے دیکھا پریوگ کرنا چاہیے علی بکس وڈ پلید ہے شہنائی علی بکس وڈی 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 شہنائی بجایا کرتا تھا علی بکس وڈی 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 علی بکس دھرے دھرے بچوں اس کو سبک ملنے لگے انسان سا کاملہ جدا اسے و دن فجر کو بیجانے کے لئے سبک ر facilitating بعد جنٹاک کرتا تھا اور وہ دنوار بیٹھ کرکر ریاز کرتا تھا واری واروج دنباری وارش وارم علم برشوں میں تیمپلو پولا جی بالا جی کا مندر اور منگلا مییا اور منگلا مییا کا مندر اور بنیسہ گنگا اور گنگا کا کنارہ ارداد بچوں یہ جو یوہ اپرینٹائز کا من قلقہ گیا جو شیک تر سنگیتکار ارداد یہ جو شیک تر سنگیتکار ہے اس کے پسندیدہ استان بن گئے وہ رانے والے ورشوں میں کیا ہوا بچوں اس سے شیک تر سنگیتکار کے پسندیدہ استان بن گئے باالا جیگہ واندر منگلہ میہ اور گنگا کا کنارا اور گنگا کا کنارا یہ گنگا کا کنارا ہے تو بچوں کمار بشراس کی ایک بڑی اچھی قویتہ ہے جو کہتے ہیں کہ یہ گنگا کا کنارہ ہے تو بچوں جو گنگا کا کنارہ ہے وہ ان کی پسندیدہ جگہ بن گئی گنگا کا بیٹا ہوا پانی اس کو انسپائر کرتا تھا اس کو موٹی ویٹ کرتا تھا بچوں اس کو پریریت کرتا تھا کس کام میں بچوں سنگیت راغوں میں صدہر کرنے کے لیے راغوں کو ری فارم کرنے کے لیے اور نئی نئی راغوں کو ازاد کرنے کے لیے گنگا کا بیٹا ہوا پانی اس کو کیا کرتا تھا گنگا کا بیٹا ہوا پانی بچوں اس کو پریریت کرتا تھا جن کو اس سے پہلے مانا جاتا تھا شہنائی کی جد سے باہر جن راغوں کو اس سے پہلے شہنائی کی جد یا اس کے دائرے سے پہر مانا جاتا تھا ایسی راغوں میں صدہر کر دیں اور ایسی راغوں کو امپروب کرنے کے لیے گنگا کا کنارہ بھالا جی کا مندر اور منگلا بھئیہ کا مندر جو ہے یہ کیا کرتے دے بچوں اس کو فرید کرتے دے تو اس قرم میں اپنی بات جاری رہے گی پرانت اس سے پہلے ہم لیں گے دو منٹ کا بریک موسیقی موسیقی ہاں دو بچوں لیٹ اس کنٹینیو دے لیسن لیسن کو بچوں آئیے بڑھاتے ہیں آپ نے کیا دیکھا پورت پیرا بچوں آپ کا ہو گیا ہے آپ نے کیا دیکھا فیپت پیرا آپ کا ہو گیا ہے اب بچوں بچہ جو ہے وہ پہلے کیا تھا ہی بوز ہے سب سے پہلے بچہ کیا ہوتا ہے ایک انفینٹ ہوتا ہے کیا ہوتا بچوں ایک انفینٹ یہ جو انفینٹ ہے بچوں اس کو انیتہ آپ بی 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 کہہ دیتے ہیں بی بی کیا بولتے ہیں اب بی بی جب تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو بچوں پھر وہ چائڑ بن جائے گا تب جو ہے چائڑ میں اس کا چائڑ ہودا جاتا ہے بچپن تو جب وہ تین سال کا تھا تو بچوں وہ شیشو تھا انفینٹ تھا وہ پھر وہ بچہ ہو گیا چائڑ ہو گیا اب بچوں وہ فورٹین ہیئرز کا ہو رہا ہے تو فورٹین ہیئرز کا ہوتے ہیں آپ اس کو کیا بولیں گے آپ اس کو بولیں گے اڈولیسینٹ یہ جو اڈولیسینٹ ہے بچوں اسے انیتہ جوے نائل بھی کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں جوے نائل تو میرا کہنے کا مطلب بچوں آپ جانتے ہو کہ جو بھال ہوتے ہیں جو اینائل جو اینائل کورٹ ہوتے ہیں جو اینائل کورٹ کون سے ہوتے ہیں جہاں پر یہ کشور ہوتے ہیں کشور کوئی کشور اپرادی بھال اپرادی کوئی اپراد کرتے ہیں تو ان کے معاملوں کی شنوائی کا ہوتی ہے جو اینائل کورٹ میں ہوتی ہے تو جو اینائل ہی اڈولیسینٹ جو ہے بچوں اس کا معنی کشور ہوتا ہے اب بچہ چودہ سال گو گیا ہے تو بچہ کشور عوشتہ میں پرویش کر گیا ہے تناو اور توفان کی عمر میں پرویش کر گیا ہے ہے نا تو بچوں اب دیکھو پھر دے یہ جو فورٹین مانے چودہ سال کی عمر میں بسم اللہ کمپنین بسم اللہ بینٹ بیشم اللہ اپنے چاچا کے ساتھ گیا کہاں ٹو دے علاباد ٹو دے علاباد موسیق کانفرینز تو بچوں چودہ سال کی عمر میں اس بچے کو صوبحہ جے پرابت ہوا کس بات کا صوبحہ جے پرابت ہوا پڑھائی پڑھائی تو دیکھو کچھ کرتا نہیں ہوگا میرے حساب سے کیونکہ اس کی جو پڑھائی ہے وہ تو یہ سنگیت کلائیس کی پڑھائی رہی ہوگی تو بچوں یہ چودہ سال کی عمر میں گیا آپ جانتے ہو بچوں کچھ لوگ ہیں سچن تیندل کر تو کرکیٹ کھیل کھیل کے ہی مشہور ہو گیا تو پھنکار ہو کلاکار ہو کسی چھتر وشش کے اندر ماہی رہو ہے لطا سنگیت کے مادم سے آپ جانتے ہو پوری دنیا پجاتی ہے تو یہ ہمارے شہنائی وعدق مہدے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب یہ کتنے سال کی تے بچوں جب یہ چودہ سال کی تے تو اس عمر میں ان کو کہاں پر جانے کا صوبہ کے پرابت ہوا علا آباد میوجک کانفرینس علا آباد میوجک کانفرینس کا مطلب بچوں علا آباد کے اندر کو سنگیت کا سنگیت کا سنگیت لن ہوا ہوگا اور وہ سنگیت 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 لن کے اندر شرکت کرنے کا صوبہ کے پرابت ہوا ہوگا کس کو چودہ سال کے بشم اللہ کھان کو اور بشم اللہ کھان نے دکھایا وہاں اپنا ہونر اور اس ہونر سے کیا ہوا بچوں اس ہونر سے وہاں پر موجود جو بڑے بڑے سنگیت کا رہے ہوں گے وہ اس کے ہونر سے کیا ہوگے وہ اس کے ہونر سے بچوں جو وہاں بڑے بڑے سنگیت کا رہے ہوں گے وہ اس کے ہونر سے جو ہے بہت زیادہ امپریش معنی بہت زیادہ عبیبود ہو گئے ہوں گے اور اس پرکار سے اس بچے کو کیا مل گیا ہوگا ایک بریک مل گیا ہوگا کیونکہ پرتیبہ ہونا ایک دوسری بات ہے اور اس پرتیبہ کا پردرشن کرنے کے لیے اچھت منچ ملنا دوسری بات ہے اسی لیے تو بچوں آپ جب بڑے ہوگے تو یہ کویتہ پڑھوگی وہ ایلی جی ایلی جی ہے بچوں تو چرچی آڈ کے اندر ایلی جی تو ویشترن چرچ ایلی آڈ تو اس بھی کیا ہوگا اس کے اندر کویہ آپ کو یہ بتائے گا کہ پرتیبہیں تو بہت ہیں پر وہ رکشت چلاتی ہیں بہت سارے ویلیم شیکشبیر جو ہیں وہ گاؤں کے اندرہ لانکھتے ہیں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب پرتیبہ کو اپنا اپنی پرتیبہ دکھانے کے لیے اس کا پردرشن کرنے کے لیے جب اچھت منچ نہیں ملتا تو کئی پرتیبہ بچوں آتی ہیں سنسار پر نشٹ ہو جاتی ہیں ارتاعت وہ جیسے کوئی پھول کھلنے سے پلے مرجا جاتا ہے اسی پرکار سے ان کی پرتیبہ کا جو کشپ ہوتا ہے وہ کھلنے سے پہلے بچوں توفانوں کی بینٹ چڑ جاتا ہے تو اس پرکار کی باتیں ہیں پر یہ بچہ تو کچھ اور ہی رہا ہوگا تو ایردہ ایج اور فوٹین یعنی چودہ سار کی عمر میں بشمالہ اکمپنیڈ کا مطلب ہوتا ہے بچوں بشمالہ وینٹ وید ہے دیان دو بچوں اکمپنی کے بعد کبھی وید کا پریغ نہیں ہوتا دیان دینا یہ کام کی بات بتا دیئے میں نے آپ کو یہ جو اکمپنی ہے نا اس اکمپنی کے آجے آپ کو دیا جائے گا اکمپنی وید یہ ہمیشہ بچوں گلت ہوتا ہے لیکن اس کے آجے گو وید کا پریغ تو بلکل صحیح ہوتا ہے یہ صحیح ہے یہ گلت ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بشمالہ اکمپنیڈ وید ہیز انکل لیکن آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں بلکہ آپ کو کہنا انیوار رہے ہیں کیا کی بشمالہ وینٹ وید ہیز انکل یعنی بشمالہ اپنے چاچا کے ساتھ گئے کہاں پر گئے بچوں کہاں پر شرکت کی انہوں نے تو دے علاباد موسیق کانفرینز یعنی سنگیت علاباد کے سنگیت سمہاروں میں علاباد کے سنگیت سمہاروں میں انہوں نے شرکت کی at the end of his recital اور بچہ جب اپنے پرستوطی دے رہا تھا تو at the end of his recital یعنی اس بچے کی پرستوطی یا اس بچے کے پریجنٹیشن ٹھیک ہے بچوں اس بچے کے پریجنٹیشن کے انت میں at the end of the presentation or at the end of the performance of the boy اس بچے کی پریجنٹیشن یا اس بچے کی بچوں پرفومنگ یا اس بچے کی جو پریجنٹیشن ہے یا اس کا پرستوطی کرنے یا رشیٹل ٹھیک ہے تو اس کے ٹھیک بات یوں کہو کہ بچہ جیسے اپنا رشیٹ لرتا اپنا وادن کر کے اس کا جیسے وادن ختم ہوا اس کا گہن نہیں ہوا تو کیا ہوا استاد فیاض کان ایسی نام ہوتے ہیں نہیں تو استاد فیاض کان اٹھا اور اس بھالک کی پرتیبہ سے بڑا پرباویت ہوا اور بچوں اس نے کیا کہ اس کی پیٹ کو تھپ تھپایا استاد فیاض کان پیٹے پیٹ سمبڑی اس بیک کا مطلب کسی کی پیٹ کو تھپ تھپانا ہوتا ہے تو بچوں تھپ تھپھانا لیکن آپ جیسے آتے ہو دروازہ تھپ تھپاتے ہو تو دروازہ تھپ تھپ تھپاتے ہو تو وہاں پر پیٹ کا پریجنٹیشن نہیں ہوگا استاد فیاض کان پیٹے جنگ بوئیس بیک استاد فیاض کان نے کیا کیا وہ ینگ بوئی اب بچوں ینگ یعنی تو جوان ہوتا ہے اور بوئی یعنی بچہ ہوتا ہے تو دیان دو بچوں یہ ینگ بوئی ہے نا اس ینگ بوئی کا مطلب تروں گھر کا نہیں ہو سکتا کیونکہ بچہ کبھی جوان ہو ہی نہیں سکتا تو اس میں تو ایک طرح کا انٹی تیسس ہو گیا اگزی موران ہو گیا یہ تو کنٹراسٹ والی بات ہو گئی یہ تو پیرا ڈکس جیسی بات والی بات ہو گئی لیکن بچوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ینگ بچوں میں دوسرا مطلب بھی ہوتا ہے ینگ چھوٹا ہوتا ہے ینگ بچوں میں دوسرا مطلب بھی ہوتا ہے ینگ چھوٹا بچہ ٹھیک ہے تو بچوں یہاں پر اس کا ملت چھوٹے سے لیں گے آپ جوان سے نہیں لیں گے تو یہاں لکھا گیا ہے جی پھر دے انڈ آفید رشید ڈالبہ نے اس کی پرستطی کے اند میں اسٹاد فیاض گان پیٹڑ defendant hand boys back نے اس اب چھوٹے بچے کی پھر طافت پائی and said or bonnie work hard and you work hard and you shall make it work hard کا مطلب ہوتا کٹور پریشن کرو کٹن سادنا کرو بہت ادیگ ریاض کرو and you shall make it دیکھو بچوں and you shall make it کا مطلب کیا ہوتا ہے and you will succeed کیا بولا ہوگا انہوں نے you will succeed بچوں شہر کا پیوچ کیوں ہوا ہے اس بات کو سمجھو بچوں آپ یوں کے ساتھ تو غیل آتا ہے لیکن اگر آپ کو اس بات میں جرور جرور کا بھاو لانا ہے اوشے کا بھاو لانا ہے تو بچوں ایسے میں آپ کو بلکی جانے کس کا پریوک کرنا چاہیے شیل کا پریوک کرنا چاہیے جیسے you shall not enter my office again تم میرے دفتر میں دوبارہ نہیں گوش ہو جی what is this this is a warning یہ ورنگ ہے بچوں یہ اوشے کا بھاو ہے اس میں آپ میرے دفتر میں بالکل نہیں گوش ہو جی تو you کے ساتھ مجھے شیل کا پریوک کرنا پڑا جیسے candidate shall not bring their mobiles in the examination hall بچے examination hall کے اندر اپنے موبائل نہیں لے کے آئیں گے شیل کا پریوک کریں ہے this is a warning given by the given by the superintendent of the examination center یہ بچوں پرکشا کی اندر کا دکھشک ہے اس کے دوار آپ کو جید اچھے تھا ہونی ہے اس کے کنڈیڈیٹس کے آئیے کس کا پریوک ہوا شیل کا پریوک ہوا میں نے آپ کو سمجھا ہے اگر آپ کسی لاؤ ایلی دبلو یا کسی رول آر یو ایلی کو اگر آپ پرتی پادید کرنا چاہتے ہیں شیل کا پریوک کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا جی ورک آرڈ مانے بچے ایک دور پر شرم کرنا and you shall make it and you will succeed and you will be successful اور تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے with offering of the air in ڈیٹی نڈی ٹرٹی ایٹھ اپ بچوں دے گوشن ڈی ٹوڈی سو اڈتیس آگیا ڈی ٹیسی کا مات کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا جید ایک ڈی ٹوڈی سو بھی سی دوہ ڈی ٹیسی کا جو دور ہے مات مگان جی کیا وہ چوٹے مٹے آندولن وہ لگوشن کو گتم ہو گئے حالانی بیاریس کے اندر ایک آنتیم آندولن پیر ایک انہوں نے کھیا تھا یہ آدتیس کا سمجھ ہے بچوں اس گونی سو اٹیس کے اندر ایک خاص بات کیا ہوئی جو را جاندو ہے ان نائنٹین تھرٹی ایٹ ان نائنٹین تھرٹی ایٹ گونی سو اٹیس میں کیا ہوا بچو ایلا باد میں کھل گیا ایک اے ای آئی آر اول انڈیا ریڈیو کا ایک دفتر کھل گیا اور وہاں پر شہنائی وادے کی اوشکتہ آنپری اور بچو کس کو بریک مل گیا اور بشماللہ کان کو کیا مل گیا اپنی پرتیبا کو دفتہانے گئے لئے بہت چانچ مل گیا اور دیرے دیرے بچو کیا ہوئا وہ اول انڈیا ریڈیو کے اوپل جہاں پر شہنائی بجانے لگا اور بہت شکری حی بہ پرائے سنے جانے والا بہ پرائے سنے جانے والا کیا بن گیا شہنائی وادخ بن گیا پرائے سنے جانے والا کا مطلب آفن ہرڈ فریکویئنٹلی ہرڈ یعنی لوگ اس کو اکسر سنتے دیں اس لئے جلد ہی جو ہے وہ اکثر یا پرائیس ہونے جانے والا شہنائی وادک بن گیا جنجل تک جنجل اس سے پرچید ہو گئے اور جنجل اس سے پرچید ہو گئے اور وہ بہت ہی مشہور یا لوگ پریے ہو گیا تو یہاں بتایا گیا ہے دیکھو بچوں یہ اپننگ بھی ایک وشیش بات ہے بچوں اس اپننگ میں جوڑا دیکھنا ہے اس او پی ای این اب آپ دیکھ رہے ہیں ہنت میں کونسوننٹ آ رہا ہے اس کے پہلے بول آ رہا ہے تو قائدہ تو یہ کہتا ہے کہ اوپن کا ہونا کیا چاہیے او پی ای ڈبل این آئی این جی ایس آئی نیم ہے لیکن بچوں یہاں ڈبل این نہیں این کا ہی پریوگ ہوتا ہے یہ اپنے آپ میں اس نیم کا ایک اپواد ہے اس پرٹیکولر رول اس پرٹیکولر رول کا بچوں کیا یہ اپواد ہے آئیے بڑھیں تو ہاتے جو فورٹین مانے چوتے سال کی عمر میں بشم اللہ کمپریڈ بشم اللہ بینڈ بیڈیز انکرڈ ٹو اللہ بیڈیز کانفرنس یعنی اللہ بیڈیز کانفرنس کے اندر بشم اللہ خان غیائے اپنی رسیٹل یا اپنی پرسطتی کے اندر میں استاد فیاز خان پیٹڈ ینگ بائیز بیگ استاد فیاز خان نے اس چھوٹے سے بچے کی پیٹ تپ تپائی انڈ شیڈ اور بولے ورک ہارڈ پٹور پر اشرم کرو انڈ یو شیل میک اٹ اور تم کامیاب ہو جاؤ گے اپنی پرتبہ کو دکھانے کے لئے اوسر مل گیا اپنی پرتبہ کو دکھانے کے لئے بشم اللہ خان کو کیا مل گیا بچوں اوسر مل گیا اور سنو ہی سون بکیم اور جلد ہی بن گیا کیا ہی ویری میزیٹلی بکیم ان آفن ہارڈ افریقیونٹلی ہارڈ یعنی پرائی سنے جانے والا شین آئی پلیا اون ریڈیو اور بچوں جلد ہی بہے ریڈیو پر پرائی سنے جانے والا شین آئی بادک بن گیا وین انڈیا گین انڈیپرینڈنس اور جب بچوں پندر آگست سن انیس سو سہ تالیس کو ہندوستان کو آجادی ہنشل ہوئی ہندوستان کو بچوں بھارت کو اپنی ستانتر تاپراب دوی بسم اللہ کان بکیم دف далее بسم اللہ خان بہت شذہری ر record that's very must he became therefore she created the first indian to greet the nation 隔 گارری بابی وادن کرنے والے bharat بھارت بقابی وادن کرنے والے شینائے رحمہ شینائے مہت شینائے رحمہ ایسان یعنی 15 ۱ پرجہی خور خون سندھیہ کے اوپر انہوں نے لال کلے کے اوپر شہنائی وادن کیا جسے پورے راشتر نے سنا تو میں اس میں یہ کہنے کا مطلبہ ہوئی ہے کہ جب پندرہ آگست انیس سو سیتاریس کو اندوستان انگریزو کی داستہ انگریزو کی گلاوی سے آزاد ہوا تو بشم اللہ خان اپنے راشتر کو اپنی شہنائی سے سمبھدت کرنے والے یا اپنے راشتر کو راشتر کا اپنی شہنائی سے ابھی نندن کرنے والے پہلے بھارتی بن گئے لال کلے سے بچوں انہوں نے ایسا کیا راک کافی انہوں نے گئی تو بتایا گیا ہے جراد کو بشم اللہ خان بکیم دا فوس انڈین ٹو گریڈ ڈریشن ویڈی شہنائی پورڈیز ہارٹ آؤٹ اس نے اپنا دل انڈیل کر رکھ دیا اس شہنائی کی دونوں کے ذریعے اس شہنائی کی دونوں کے ذریعے بچوں اس نے اپنا دل انڈیل در رکھ دیا کس میں انڈو راک کافی اس نے راک کافی بچے راک ہوتے ہیں سنگیت میں چلتے ہیں جیسے تیوہاروں کا دیش ہمارہ ہم کو اس سے پیار ہے تو لائن یہ بھی آتی ہے یہ گاتا راک ملہار ہے تیوہاروں کا دیش ہمارہ ہم کو اس سے پیار ہے تو ملہار ایک راک کا نام جس دہ نیمو پر آگا ویڈیز پرٹی کو برلی سنگ اندر اینی سیزن بارش کی رت میں گائی جانے والی خاص راک کو کیا ملہار کہتے ہیں آدھی رات کے سمیں جب کبھی کا دل دل میں جب بچوں اس کا دل جو ہے کیا کرنے لگتا ہے بہیک جاتا ہے کبھی کا دل بہیک جاتا ہے تو آدھی رات کو راک گہنے لگتا ہے تو that's what we call vihag اس کو بچوں آپ کیا بولتے ہیں اس راک کو vihag کہتے ہیں آدھی رات کے سمیں ایک سمیں گانی والی راک بھیر ویراک بھی کلاتی ہے ایک آساوری بھی ہے اور بھی کہیں ہوں گی میں تو سنگیت کے بارے بھی اتنا جانتا نہیں ہوں پر جتنا جانتا ہوں اتنا میں آپ کے سامنے بخان دیتا ہوں تو یہ پاورٹ is ڈاٹ آوٹ انٹو راک کافی ارداز بچوں راک کافی کے ذریعے اس نے اپنا دل انڈیل کر رکھ دیا from the red fort معنی لال کیلئے سے انہوں نے اپنا دل انڈیل کر رکھ دیا کس کے سامنے to an audience ان شروطوں کے سامنے which included پنڈی جوار لال نیرو which included پنڈی جوار لال نیرو جس کے اندر کون شاہ ملتے بچوں جس کے اندر بچوں ان شروطہ گھنوں میں کون شاہ ملتے یہ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے لال کیلے سے راک کافی کے ذریعے اپنے شروطوں کے لیے اپنا دل انڈیل کر رکھ دیا اور ان شروطوں میں بہت بڑی مانستیاں شاملتی بچوں سے ماتمہ گاندی شامل تھے and also پنڈی جوار لال نیرو پنڈی جوار لال نیرو بھی شامل تھے who later gave his famous price with destiny speech جنہوں نے بچوں بعد میں دیا اپنا سانسار میں بہتی لوگ پریے بہتی مشہور بھاشن جس کا نام کیا ہے پنڈی جوار لال نیرو نے آزادی کی پورو سندھیہ کے اوپر بھاشن دیا تھا اس بھاشن کا نام ہے price with destiny یا نہیں ہوتا بچوں نیتی سے اس کی بھینٹ دیان دو یہ شد ہے price t r y s t price کا مللہ meeting ہوتا ہے بچوں جب آپ ملتے ہیں کسی سے جا کر کے تو that is price meeting اور destiny یا نہیں ہوتا بچوں تقدیر یا ملللل نیتی تو انہوں نے اپنا بڑا مشہور بھاشن دیا اس بھاشن کا نام کیا تھا tryst with destiny ٹھیک ہے بچوں اسی طریقے سے اور بڑا مشہور بھاشن ہے جو کس نے دیا تھا مالٹین کینگ لوتھر نے دیا تھا جس کو آپ کس نام سے جانتے ہیں i have a dream i have a dream is the most famous speech in the world پوری دنیا کے اندر بچوں اب تک جو سب سے مشہور بھاشن کو ہے i have a dream اسی طریقے سے آپ کا tryst with destiny جو ہے بچوں اس کا بہت دس سروس چو بھاشن میں اندر میں اس کا بھی ستان ہے ہمارے سوامی بیوکان اندر جو تھے وہ گئے وہاں پر اور جا کر کے لمبے سمیتے کو انہوں نے بھاشن دیا وہ بھی مشہور ہے تو اس پرکار یہ بھاشن بچوں آپ کو سننے چاہیے اور اس سے اپنا جیون کیا کرنا چاہیے سوارنا چاہیے تو اس طرح سے بچوں آج کی بات یہ سمات اور آئیے والی بات اگری کلاس میں